اور ایک سبب بنتا ہے جو ہماری positive living کو برباد کرتا ہے اور وہ ہے غصہ انسان کا غصہ اس کو برباد کر دیتا ہے انسان غصے میں negative الفاظ use کرتا ہے غلط بات بتاتا ہے اور اس کے جو عمال ہوتے ہیں غصے میں اس کے عمال برباد ہو جاتے ہیں اس کے غصے میں اس کے جو reactions ہوتے ہیں وہ بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں تو یہ جو غصہ ہے ایسا نہیں کہ کسی کو غصہ نہیں آتا بے شک ہر انسان کو غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ نصیحت کو لیں جو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دی کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کریں آپ نے کہا غصہ نہ کرو آپ نے کہا پھر کیا اور کچھ نصیحت کریں آپ نے کہا غصہ نہ کرو آپ نے کہا پھر کیا اور کیا نصیحت دیں گے آپ آپ نے کہا غصہ مت کرو یعنی تین وقت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس صحابی کو نصیحت کی غصہ مت کرو غصہ مت کرو یہاں پر ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ غصہ ایک ایسی ایسا سبب بنتا ہے جو ہمیں ہماری پوزیٹیو لیونگ کو برباد کرنے کا ایک وجہ بنتا ہے ایک سبب بنتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اینگر مینجمنٹ ہمیں غصہ آتا ہے ہمارے بعض ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمیں غصہ آتا ہے لیکن شریعت نے اسلام نے اس کو ایک شیپ دیا ہے اس کو ایک کنٹرول ایک شکل دی ہے جس کے تحت ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں مینج کرنا چاہیے اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی ایک سبب بنتا ہے ہماری پوزیٹیو لیونگ کو برباد کرنے کا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے